فرمایا کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ بتا دیجئے دیکھیں سنت کے مطابق ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے مثلا آپ پہلے پیر کے کاٹنا چاہتی ہیں مثال کے طور پر جیسے یہ پیر ہیں تو سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور لگاتار کاٹتے ہوئے پہلے پانچوں کاٹے پھر اس کے بعد یہاں سے کاٹتے ہوئے لاکر الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے اس میں بالکل ترتیب ہے سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پر لاکر ختم کر دیں یہ پیر کے ناخن کاٹنے کا طریقہ ہوا ہاتھ کے ناخن کاٹنے میں تھوڑا سا تبدیلی ہے اس میں مثلا آپ جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسا کر لیں اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بند کر لیں اب جو آپ کو ترتیب نظر آ رہی ہے بس اس ترتیب سے ناخن کاٹنے ہیں پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کے انگلی پھر درمیان والی پھر اس کے ساتھ والی پھر چھوٹی پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی پھر اس کے ساتھ والی درمیان والی شہادت کی انگوٹھا سب سے آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا سنت مبارکہ ہے یہ کہتی ہیں کہ کس دن ناخن کاٹنا منع ہے صحیح حدیث میں ایک صحیح حدیث ہے جس کے مطابق بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اشارت فرمایا کہ جو بودھ کے دن ناخن کاٹے گا خطر خوف ہے کہ اسے برس کا مرض ہو جائے گا سفے سفے دھبے جسم پر جو پڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اس کو مستبعد گمان کیا یعنی عقل سے بعیدیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناخن کاٹیں اور جسم پر دھبے پڑھ جائیں انہوں نے جان بوجھ کر بودھ کے دن ناخن کاٹے تو ان کے جسم پر واقعی سفے دھبے پڑھ گئے تو دیکھیں یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کاٹیں گے تو واقعی سفے دھبے پڑھ جائیں گے لیکن اس شخص نے چونکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے بعد اسے خلاف عقل تصور کرنے کے بعد بغیر کسی صحیح تعویل کے بغیر کوئی صحیح معنی نکالے اس نے مخالفت کا قصد ارادہ کیا تو ایسا ہوا اگر کوئی غلطی سے کر لے گا اور اس کو اگر جسم خراب نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہ کلام رسول خالط ہے مختصر سے بریک لیں گے انشاءاللہ بقیہ اگفتگو بریک کے بعد ایسے سے کیسز ملے ہیں کہ بیس سال پہلے نکاح ختم ہو چکا تھا حرمت مغلزہ اور بیس سال سے وہ ساتھ رہ رہے جہالت کی بنا پر کے پتے نہیں طلاق ہو گئی ہے بیٹی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے اور ماں باپ اور بھائی کہہ رہے ہیں شوہر کے ساتھ رہے ٹھیک ہے صلاح ہو گئی یہ معلوم نہیں کہ بھائی حرمت مغلزہ ہے حلالہ کے بغر دوبارہ نہیں مل سکتے ہو زنا خالص پیدا ہونے والا بچہ والد و زنا میں آپ سب سے question کرتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زنا ہو بولیے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زنا کرے اگر آپ کہیں گے نہیں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے بچوں کو واقع ہو جاتی ہے اور وہ کنایا لفظ ہوتا ہے اور اس سے ایک دم نکاہ بریک ہو جاتا ہے اس کے بعد صلاح کی واحد صورت یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ تجدید نکاح کیا جائے ورنہ صلاح نہیں ہو سکتی ہے مثال کے طور پر بیوی کہہ رہتی چھوڑ دو مجھے میں تمہارے ساتھ میں رہتی شوہر نے کہا جا تجھ آزاد کیا جیسے ہی غصے میں یہ لڑائی کے دوران لفظِ آزاد استعمال کرے گا نکاہ بریک ہو جائے گا فوراں اب دوبارہ اگر ساتھ رہنا ہے جدید نکاح کرنا ہوگا میرے سامنے اتنے کیسز آئے جو بعد میں پتہ چلے پہلے ہوتے تو میں روک دیتا لفظِ کنایا سے تلا کوئی نکاہ بریک ہے آگے جی ماں باپ بھی دیکھو بیٹا صلاح کر لو اچھی بات نہیں ہوتی لڑائی جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا اچھا اچھا امی جان کیا کریں ہاتھ ملاؤ جاؤ بیٹا حرام بطی کرو جاؤ جاؤ حرام کرو یعنی غور کریں حلال سمجھ کے حرام کرنا زینہ کو حلال سمجھ کر آج ہمارے بعض گھروں کے اندر یہ زینہ ہو رہا ہے حلال سمجھ کر کیوں علم دین نہیں سیکھا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ویسے ان الفاظ سے کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے ایک دم ڈائریکٹ نہیں ہو جاتی لیکن یاد کیجئے گا اگر یہ الفاظ آپ نے ادا کی ہیں تو کسی عالم دین سے اس کا حکم معلوم کریں کہ طلاق تو نہیں ہو گئی تھی مثلا جا دفع ہو جا نکل جا شکل گم کر دوسرا شہر دیکھ بوریہ بستر گول کر میکے جا تیرے میرا کوئی تعلق نہیں تم مجھ پہ حرام ہے ان سے طلاقیں پڑتی ہیں پتہ ہے آپ سیکھیں آپ نے یہ مسائل آج تو یہاں سفید ریش والے تشریف فرماؤں گے بزرگ جو یاد کریں گے تو جوانی میں عالم غضب میں سلطان راہی کا آپ سے سانی بنتے ہوئے کتنی مرتبہ یا الفاظ آپ نے زبان سے ادا کی ہوں گے لیکن گھر چل رہا ہے سا میں تو یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ زنا ہو یا میرا داماد ایسا ہو میں اپنی بیٹی کو علم سکھاؤں گا میں نے اپنے بیٹوں کو علم سکھایا ہے ہم گھر میں اپنے رول موڈل بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اپنے دواجی زندگی کو اچھا گزاریں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو سوچئے اور پھر میری ایک کڑوی بات حضم کرنی پڑے گی آپ کو کہ سو سال ناتخانیوں کے اندر بیٹھ جائیں سو سالہ فضائل کے بیان سنیں جب تک سٹیٹ فارورڈ یہ اسٹرکلی مسائل آپ نہیں سنیں گے آپ کا گھر سیاباد نہیں ہو سکتا آپ حرام سے نہیں بچ سکتے یہ کہتے ہیں سنا ہے کہ جب ہم خرید و فروخ کرتے ہیں تو قیمت کم کروانا حسنین کریمین کی سنت ہے کیا یہ ٹھیک ہیں تو بلکل یہ صحیح ہے بلکہ یہ ہر ہمارے بذرگ کی سنت ہے ہمارے اکابرین کو ایسا نہیں تھا کہ جا کے دھوکہ کھالیا کرتے تھے بارگیننگ کرتے تھے باقاعدہ پھر کسی مناسب قیمت پر مطمئن ہو کر اس چیز کو لیا کرتے تھے تو اچھا ہے بعض اوقات سامنے والا جان بوجھ کر زیادہ قیمت بتاتا ہے اسے پتا ہے کہ گہاک تھوڑا سا کم ضرور کروائے گا تو وہ اضافی بتاتا ہے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے کم کروانا اچھی بات ہے اور کہتے ہیں کہ مہنگے دامو خریدنا کسی امیر سے اگر مہنگے دامو کسی امیر شخص سے آپ کچھ خرید رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ گویا کہ اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے تو یہ پیسہ ضائع کرنا نہیں ہوتا جب آپ چیز کو خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس چیز کے بدلے میں دے رہے ہیں تو پیسہ ضائع کرنا تو نہیں کہلائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک چیز وہی چیز آپ کو کسی ایک مارکیٹ سے مثال کے طور پر سستی مل سکتی ہے لیکن آپ جانبوش کر کسی اور مارکیٹ سے خریدتے ہیں جس سے وہ مہنگی ملتی ہے وہ بس ہوتا یہ ہے کہ ہم سنانا چاہتے ہیں ہم نے فلا مارکیٹ سے لیا فلا مارکیٹ سے لیا یوں زیادہ قیمت دینا مناسب نہیں ہے لیکن یہ دیکھئے کہ جو بڑی مارکیٹ میں آدمی بیٹھا ہے وہ بھی پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے حلال رسک کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اگر آپ نے ادھر دیا یا ادھر دیا تو بہرحال دونوں رسک حلال کمارے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کو رسک پہنچاتا ہے تو اس کو پیسہ ضائع کرنا نہیں کہیں گے آپ اگر کسی بڑی مارکیٹ سے خریدتے ہیں نیت یہی کریں کہ چلو میرے پیسے سے ایک مسلمان بھائی کا فائدہ ہوگا یقین جو بڑی مارکیٹس میں بیٹھتے ہیں ان کے دکان کی قرائے بھی زیادہ ہوتے ہیں دیگر ان کو مطلب چیزوں میں جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو چیز قیمت بڑھی جاتی ہے اس کو پیسے ضائع کرنا نہیں کہیں گے یہ ضرور ہے کہ اگر کفایت شعاری کے ساتھ خرید و فروض کرنا چاہتا ہے تو ان نام و نمود کو نہ دیکھیں بلکہ ایسی مارکیٹس سے خرید لے جہاں سے کچھ چیز اس کو سست نہیں ملے گی یہ بہن کہتی ہیں کہ بیوی کے پاس چار طولہ سونا ہے اور شوہر کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں زکاة کا کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر میں سب کی ملکت میں کتنا پیسہ ہے اور اس تمام کو جمع کر کے پھر نساب کا حساب کیا جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہر ہر فرد اپنا اپنا خود حساب کرے گا چنانچہ بیوی کے پاس اگر چار طولہ سونا ہے اور کیش یا چاندی یا مالے تجارت کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح اس کی ملک میں مطلب اور کوئی ایسا سامان نہیں ہے جو زکاة کا مال کہلاتا ہے مزید سونا ہو تھوڑا بہت نہیں کسی کو دیا ہو یا چاندی ہو اور مالے تجارت کیش اسی طرح پرائز بانڈ سیونگ سرٹیفیکیٹس وغیرہ نہیں ہیں جو چار طولہ سونے پر زکاة نہیں ہوتی پھر شوہر کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں تو ایک لاکھ روپے سے چونکہ ساڑھے باون تولہ چاندی آ سکتی ہے اگرچہ سونے سے بھی آ سکتی ہے لیکن جب سونے کی شکل میں چیز ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کنورٹ نہیں کرتے کیش کے اندر کی پھر چاندی کا معاملہ دیکھیں قربانی کے مسئلے میں دیکھا جائے گا سونے کے اندر کم از کم جب ساڑھے سات طولہ سونے ہوگا تو زکاة بنے گی یہ چار طولہ ہے زکاة نہیں بنے گی لیکن شوہر کے پاس چونکہ کیش ایک لاکھ روپے ہے وہ اپنا الگ حساب کرے گا اور ایک لاکھ روپے سے یقین ساڑھے باون تولہ چاندی بہ آسانی آ سکتی ہے تو یہ گویا کہ اس کے پاس نساب مکمل ہے یہ اپنے ایک لاکھ پر ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالے گا تو بیوی پر زکاة نہیں ہے شوہر پر ہے اور یہ واجب نہیں ہے نہ یہ کوئی مطلب شریع طریقہ ہے کہ دونوں اپنا اپنا مال ملا کر پھر اس کی قیمت لگا کر پھر اس کا ڈھائی پرسنٹ نکالے نو ہر شخص اپنا اپنا خود ہی حساب و کتاب کرے گا جی میں اس کر دوں ایک ایک بہر نے کوئیسن کیا کہ بعض ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انکم بڑھانے کے لیے غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں اور ان کی پھر وہ ٹیسٹ لیب بغیرہ جو ہوتی ہیں ان سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ کمیشن بغیرہ کماتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے دیکھیں ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے کیونکہ یہ دھوکہ ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے غریب کو لوٹنا ہے چاہے غریب نہ ہو امیر بھی ہو بہرحال ناجائز طریقے سے اس کے پیسے کو حاصل کرنا ہے ایک آدمی ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے مکمل طور پر وہ اس کے اعتماد گویا کہ اس سے منافع حاصل کر رہا ہے سب ناجائز ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر یہ روزانہ سو پیشن بھی دیکھیں اور ہر ایک سے پچاس فیس لیں تو تب بھی ڈیلی پانچ ہزار روپے کمائیں گے مہینے کے تقریباً ڈیڑھ لاک بن جاتے ہیں تو اگر جائز طریقے سے بھی کریں دیانت داری سے کریں پھر بھی بہت کچھ ہے لیکن بہرحال یہ ناجائز ہے اس طرح اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں ان لوگوں کو تلاش کریں جن کو اس طرح غیر ضروری ٹیسٹ لکھوا کہ ان سے پیسہ نکلوائے ان کو پیسے واپس کریں اگر نہیں معلوم ہے تو اندازہ کر کے ان کی طرف سے صدقہ کریں تاکہ آخرت کے وبال سے نجات ملے مجھے امید ہے اگر کوئی ایسا ہے دکٹر دیکھ رہا ہوگا تو میرے لئے کوئی انجیکشن ہی تیار کر لے گا کہ مفتی صاحب کی بھی لگا دے طور زبانی بند ہو جائے کیونکہ عموماً اصلاح قبول نہیں کی جاتی جب پیسہ آرہا ہوتا ہے انکم چاروں طرف سے آرہی ہوتی ہے چاہے جائز نہ جائز اگر کوئی شخص گمراہی کا راستہ اختیار کر لے تو اسے نصیحت کرنے والا بہت برا محسوس ہوتا ہے مت کر نصیحت ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے لیکن یاد رکھیے کہ سیڑھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے مرنے کے بعد پھر ڈاکٹر ہو چاہے وہ ٹی بی کا مریض ہو قبر میں پہنچنے کے بعد اپنے عمال کا حساب وہ خود دے گا اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہئے